موسیقی مستحتم کراچی اور دیر پا امن کی کوشش جاری رکھیں گے رینجرز کے افسران اور زوانوں سے ملاقات میں آرمی چیف کا اعلان آپریشن نہیں رکھے گا تاجر اور سنتکار برادری کو یقین دہانی موسیقی کراچی سمیت سن میں رینجرز کو مزید تین ماہ کے لیے اختیارات مل گئے وفاقی حکومت نے نوٹفکیشن جاری کر دیا مودی سرکار بازنائی جنگ بندی معاہدے کی ایک بار پھر خلاف فرزی کنچول لائن پر بلائشتیال فائرنگ باک واس کے موثر جواب سے بھارتی بندوں کے خاموش جس تیریک کا آغاز کیا ہے نہ صرف چار مطالبات کے پورے ہونے تک زیاد باقیات کے ختمے تک جاری رہے گی پی باز پارڈی کا پنجاب میں پاور شو حکومت مخالف تحریک کا آغاز زیاد باقیات کے خاتمے اور چار مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا عوام سات دیں حکمرانوں کو بھگا دیں گے بلاول کی للکار لاہور سے فیصل آباد تک ریلی آفشور کمپنی مسئلہ نہیں ٹیک سٹوری کے لیے استعمال غلط ہے مریم نواز کے زیرے کفالت ہونے کا الزام لگانے والوں کو شواہب پیش کرنا ہوں گے پینما کیس ایم این اے کی اہلیت کا نہیں بیس کروڑ عوام کے وزیر آزم کا ہے سپریم کورٹ کے ریمار ٹیکس سے بچنا غیر قانونی نہیں ٹیکس چھپانا غیر قانونی ہے پینما کیس میں وزیر آزم کے وکیل مخدوم علی خان کے دلائل مکمل مریم نواز کی جائدادوں کی تفصیل سپریم کورٹ میں پیش ایک دوسرے کی کردار کشی کی مہین کو روکا جانا چاہیے اور کل ہم ان کو موقع دیں گے اور ہم پیل نہیں کریں ہم جانے والے نہیں ہیں اے اڈیک دی رین دے لفظوں کی شدید گولہ باری کے بعد نون لیگ کی تحریک انصاف کو عدالت کے باہر سیز فائر کی آفر خاضر ساد رفی کہتے ہیں عدالتی ریمارکس اور سوالات کے بعد سیاست داروں کی مہم روکی جائے خاجہ عاصف کا بھی مقالفین پر تن میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں بلاول بٹو اور پیبس پارٹی پر عمران خان اور بلاول بٹو کی ڈگری لندن کی اور ان کی سوچ لندے کی ہے تلال چودری کے ایک تیر سے دو شکار عمران خان نے ایک ثبوت بھی نہیں دیا وزیر آزم نے منی ٹریل کا ریکارڈ پیش کر دیا نوازلی کرانماؤ کی فرس کانفرنس ذاتی حملوں سے وزیر آزم نہیں بچیں گے پارلیمنٹ میں سچ بولا ہے تو استثناء کیوں مانگ رہے ہیں لندن کے فلیٹس کی منی ٹریل دینا ہوگی عمران خان کا بھرپور جواب آرٹیکل باسٹھ ریسٹھ موثر نہیں تو آئین میں کیوں موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سوال کہتے ہیں وزراء حق تے نمک ادا کرنے کے لیے بیانات دے رہے ہیں وزیر آزم نواز شریف کے قومی سملی میں خطاب اور سپریم کورٹ میں وکیل کے بیان میں تضاد ہے عدالتی کاروائی کا حصہ نہ بنایا جائے آپوزیشن نے قومی سملی میں تحریک استحقاق جمع کرا دی وزیر آزم سے ڈیووز میں اقوام متحدہ کے سیکرنری جنرل کی ملاقات نواز شریف کہتے ہیں امن رکن ممالک کی اولین ترجیح ہونا چاہیے بل گیٹ سے بھی میٹنگ پولیو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف سعودی عرب نے پاکستان کے لیے پرانا حس کوٹا باہل کر دیا اس سال ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین فریضہ حج ادا کر سکیں گے دونوں ممالک کے مزاقرات کامیاب سانے ہائے کوئٹا کمیشن میں سنا نہیں گیا آٹھ گھنٹے کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا گیا تم پر خدا کی لانت ہو آئی جی بلوچستان کا سپریم پورٹ میں بیان آئی جی الزام لگا رہے ہیں وکلا کا کمرائے عدالت میں شور سال نیا لیکن حالات پرانے کھراسی کے علاقے گزری میں بینک ڈکے تھی ڈاکو 20 لاکھ لوگ کر نو دو گیارہ ہو گئے سیسٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر دہشتگردوں کی فنڈنگ سو فیصد معلومات کا حصول مشکل قرار غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے فنڈنگ کا بھی انکشاف مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں وزر داخلہ کا سینٹ میں تحریری بیان کراچی یونیورسٹی میں کلپ سے ڈگری کلاسز کے امتحانات لیکن سیکھرو طلبہ ایڈمیٹ کارٹ سے محروم پارمز پر ایڈریس نامکمل ہونے کے باعث کارٹ نہیں پہنچ سکے انتظامیہ کم آفر چیف جسٹس نیہ ساکر بنسار نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی ارازی پر غیر قانونی قبضے کا نوٹس لے لیا دنیا نیوز کی رپورٹ پر سی ڈی اے اور سیکرٹری داخلہ سے تین دن میں رپورٹ طلب ناکست کار کردگی پر وزیراعلا پنجاب نے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبورٹری کا تمام عملہ تبدیل کر دیا نئے عملے کو تربیت کے لیے بیرون ملک بھی بھیس بانے کا فیصلہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں خالص دودھ کا حصول خواب ہی بن گیا پشاور میں آٹھ ہزار لٹر مزیر سہت دودھ زب فرنچائز سیل دپالپور میں ڈیری فارم سے بتیس ہزار لٹر دودھ قبضے میں لے لیا گیا مالکان گرفتار میٹرو بس خراب لاہور میں مسافر خوار بس نے مسافروں کو اچھنا سٹاک پر ہی اتار دیا خواتین پریشان مزبور ہو کر پیدل منزل کے طرف چل پڑی ایران کے دارالحکومت تہران میں آگ لگنے کے بعد سترہ منزلہ امارت گر گئی اندادی کاروائیوں میں مصروف دس فائر فائٹر سمیت چالیس افراد جاں بہا مارڈل گرل آیان علی کی بیرونے ملک جانے کی امیدیں پھر دم توڑ گئیں سنہائی کوٹ نے اسیل سے نام خارج کرنے کا فیصلہ دو گھنٹے بعد ہی دس روز کے لیے موسکل کر دیا اور آسٹریل وی شہری نے گھر کے ہر کونے میں ریلوے ٹریک بچھا دیا صبح شام ٹرین کا نظارہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا بات ہو رہی ہے کراچی کی جہاں پر ننی پری پر زیادتی کے بعد وحشیانہ تشدد کیا گیا چھ سالہ زخمی بچی کو کورنگی ندی میں پھینک دیا گیا انسانیت سوز واقعہ پیش آیا بچی تشویش ناخالت میں سیول اسپتال منتقل کر دی گئے گلے پر گہرہ زخم ہے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے پولس ذرا کے مطابق بچی کے والدین کون ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا ابھی تک بچی کی شناک بھی نہیں ہو سکی ندی میں کس نے پھینکا پولس ملزمان کی تلاش کر رہے ہیں یہاں چھ سالہ زخمی بچی کو کورنگی ندی میں پھینک دیا گیا بچی تشویش ناخالت میں ہے اور سیول اسپتال اسے منتقل کر دیا گیا اس کے گلے پر بتایا جا رہا ہے کہ گہرہ زخم ہے جبکہ وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے بچی کے والدین کون ہیں اب تک یہ پتہ نہیں چل سکا ہے اور ندی میں کس نے پھیکا پولس کو ملزمان کی تلاش ہے ننی سی ہور زخموں سے چور درندوں نے درندگی دکھائی حوص مٹائی پھر اپنے ظلم کا نشان مٹانے کے لیے تشدد کیا گلا کاٹا اور مردہ سمجھ کر پھینک دیا چھ سالہ توبہ گورنگی ندی کے کنارے سے ملی علاقہ مکینوں نے اطلاع دی تو پولس پہنچ گئی بچی کو تشویشناک حالت میں اسپطال پہنچایا گیا ڈاکٹرز کے مطابق توبہ کا گلا دو جگہ سے کٹا ہوا ہے جسم پر بھی تشدد کے نشانات ہیں زیادتی کی تزدیق بھی ہو گئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق توبہ کورنگی کے نجی سکول کی طالبہ ہے والد کا نام شبیر بتاتی ہے بچی کو کوئی تشدد کے نشانت ہے گلے پہ زخم تھا پولس نے واقعی تفتیش شروع کر دی ہے علاقہ مکینوں سے پوچھ گج بھی کی جا رہی ہے حکام کہتے ہیں بچی انتہائی خوف زدہ ہے اور کچھ بھی درست بتانے کی کیفیت میں نہیں ہے زمین پھٹی نہ آسمان گرا انسانیت سوز واقعہ پیش آیا انسانیت بھی شرما گئی ننہی پری پر شیطان کا وار کراچی میں ننہی پری پر زیادتی کے بعد وحشیانہ تشدد کیا گیا چھے سالہ زخمی بچی کو کورنگی ندی میں پھینک دیا گیا بچی کو تشویش ناک حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اور پولس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچی ابھی بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر پا رہی اور والدین کے بارے میں بھی ابھی تک کچھ پتا نہیں چل سکا تازہ ترین صورتحال معلوم کرتے ہیں دنیا نیوز کے رمائندے باور سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں باور بتائیے گا پولس کو کچھ مزید معلومات ہی کٹی ہو سکیں کچھ پتا چل پایا کہ کون ہے اس کے رشتے دار یا اس کے والدین کا کچھ پتا چلا دیکھیں فوری طور پر تو پولیس کے پاس بہت زیادہ انفومیشن نہیں ہے لیکن جو تفتیشی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بچی کے انتہائی کسی قریبی عزیز کے ممکنہ طور پر ملوک ہونے کا اس افسوسناک باقی میں جو رستہ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس کے گھر والوں تک پہنچا جائے تاکہ اس پورے معاملے کو کارڈ راپ سین سامنے آسکے ڈاکٹرز کے مطابق آپ سے کچھ دیر قبل وہ آپریشن جو کہ تین گھنٹے تک چلا ہے اس بچی کا وہ مکمل کر لیا گیا ہے بچی سپیبل ہے پہلے سے بہتر ہے اور اس کو انتہائی نگداشت کا جو وارڈ ہے وہاں منتقل کر دیا گیا ہے بچی نے ابتدائی طور پر کچھ کفتگو کی تھی جس میں اپنا نام طیبہ یا طوبہ بتایا تھا پولیس اس سٹیٹمنٹ کو حتمی قرار نہیں دے رہی ہے پولیس کا کہنا ہے چونکہ بچی کے گلے کو کٹا گیا ہے اس وجہ سے اس کے بات کرنے میں تکلیف ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پورے جسم پر اس کے تشدد کے نشانات ہیں اور جسم کے کموبیش ہر اوضو کو تیزدھار آلے سے کٹا گیا ہے بچی کا تین گھنٹے آپریشن چلا ہے مختلف ڈاکٹرز نے جس میں گائنی کے سرجن تھے اس کے ساتھ اینٹی سپیشلس تھے چھیک ہے بہت شکریہ بابر سلیم ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ بچی کی شناک کے لیے دو خواتین سیول اسپیتال پہنچ چکی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری بچی بھی دو دن سے لا پتا ہے اور اسی کشمکش میں وہ اسپیتال آئے ہیں کہ شاید یہ بچی انہی کی ہو جی ہاں دو خواتین پہنچی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بچی بھی دو دن سے لا پتا ہے یہ بچی ملی کورنگی ندی سے جہاں پر اسے تشویشناک حالت میں پھینک دیا گیا تھا یہ اسپیتال میں فیلحال زیرے علاج ہے سپہ سلار کراچی میں کراچی آپریشن کی دفتار کم نہیں ہوگی آرمی چیف کا یہ کہنا ہے آپریشن سے دیشنل گردی میں نمائع کمی آئی ہے آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ تاجروں کو کراچی میں سازگار ماحول دیا جائے گا جنرل باجوا نے اس عظم کا بھی اظہار کیا ہے پاک فوج کے سربراہ نے کراچی کا دورہ کیا ہے جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں امن کو برقرار رکھنے کے لیے آپریشن اسی دفتار سے جاری رہے گا آرمی چیف کا کراچی میں امن کو دیر پا بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا اعلان رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دیشت گردوں اور مجرموں کو ختم کرنے کے عظم کی تعریف تاجروں کو کارباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول برقرار رہنے کی یقین دہانی آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کراچی آپریشن سے دیشت گردی ٹارکٹ کلنگ اور اغواب برائے تاوان میں نمائن کمی آئی ہے امن کو مستحقم بنانے کے لیے سندھ پولیس اور سیول انتظامیہ کی مدد جاری رکھیں گے آرمی چیف نے رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کی تعریف کی جنرل باجوا نے تاجر برادری کے نمائندوں سے ملاقات میں کہا کہ شہر قائد میں امن و امان برقرار رکھنے کی کششیں اسی رفتار سے جاری رہیں گی تجارتی سرگرمیوں کی بحالی سماجی ذمہ داریاں ادا کرنے میں بہتری لائے گی انہوں نے سیکیورٹی فورچز کی حمایت پر شہریوں کو قراج تحسین بیش کیا محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد دنیا نیوز میں وقت ہوا ہے ایک بریٹ کا آپ رہیے دنیا نیوز کے ساتھ پینما کا آج بھی خوب ہوا ہنگامہ ٹیکس سے بچنا نہیں ٹیکس چھپانا غیر قانونی ہے ایسا کہنا ہے وزیراعظم کے وکیل کا پینما کیس میں وزیراعظم کے وکیل مقدوم علی خان کے دلائل مکمل ہو گئے آفشور کمپنی مسئلہ نہیں ٹیکس چوری کے لیے استعمال غلط ہے یہ کہنا ہے سکریم کورٹ کا اسی بارے میں دیکھتے ہیں اسلامباد سے عمران وسیم کی ریپورٹ مریم نواز کے نام دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں خریدی گئی جیدادوں کی بما تاریخ تفصیلات عدالت میں پیش بینچ کے کفالت اور جیداد کی منتقلی پر تیکھے سوال پناما کیس بیس کروڑ عوام کا معاملہ قرار عدالت کے اختیار سمات پر بھی بحث آفشور کمپنی بنانا غیر قانونی نہیں اساسے چھپانا اور ٹیکس چوری جرم ہے جسٹس آصف سعید خوصہ جسٹس آصف سعید خوصہ نے استفسار کیا کہ کیا والد نے بیٹی کے نام پر زمین خریدی مختوم علی خان نے کہا کہ زمین والد نے خریدی مریم نواز کی ادائیگی پر انہیں ٹرانسفر ہوئی جسٹس ایجاز افزل نے کہا عمومی طور پر والد زیر کفالت بچوں کو جائداد خرید کر دیتے ہیں جسٹس ایجاز الہیسن کا کہنا تھا کہ مریم نواز کو جائداد خریدنے کے لیے رکم دی گئی توفے کی رکم واپسی پر جائداد انہیں ملی کیا اس سے نہیں لگتا کہ وہ والد کے زیر کفالت تھی جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ نیب قانون میں زیر کفالت کی تعریف موجود نہیں جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ پنامہ کا مقدمہ عوامی اہمیت کا ہے پوری قوم متلکہ ہے کیونکہ وزیر آزم فریق ہیں اختیار سماد پر چالیس سال پرانا حوالہ دیا جا رہا ہے پولوں کے نیچے سے کافی پانی گزر گیا عدالت نئی مثالیں دے چکی ہے جسٹس آصف سعید نے کہا کہ عدالت کے سامنے انتخابی تنازہ نہیں نواز شریف کے وزیر آزم کا عوضہ رکھنے کا ہے فریقین غیر متنازہ دستاویزات فرام نہیں کر رہے مقدوم علی خان نے دلیل دی کہ ریاست پاکستان بھی ٹیکس بچانے کے لیے نیو یارک اور پیرس میں دو آفشور کمپنیاں چلا رہی ہے جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ آئیے مثال دے کر موقع کے اقدام کا جواز پیش کیا جا رہا ہے جسٹس اجاز ابزل کا کہنا تھا کہ چیرمن نیب اور ایف بی آر پر بھی سنگین الزام لگے ہیں انہیں موقع پیش کرنے کا موقع دینا ہوگا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر عدیل وڑائج کے ساتھ عمران وسیم دنیا نیوز اسلام آباد خان وعدے سے سنورا کی بات کرتے ہیں وزیراعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور نیدر لینڈ کی ملکہ سمیت متعدد عالمی شخصیات سے ملاقاتیں کی وزیراعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں انہیں مسئلہ کشمیر کی بنیادی وجوہات سے آگاہ کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ خطے میں آمن اور ترقی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے بھارت نے پاکستانی کوششوں کا مصبت جواب نہیں دیا اسے پہلے وزیراعظم نے مایکروسوفٹ کے سربراہ بل گیٹس سے بھی ملاقات کی اور ان کو پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا نیدر لینڈ کی ملکہ سمیت متعدد عالمی شخصیات اور بزنس لیڈرز سے بھی ملاقات میں وزیراعظم نے انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی پی بس پارڈی کی حکومت مخالف ریلی فیصل آباد میں ختم ہو گئی اس واقعے پر بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا اور پوچھا کہ وزیراعظم کس ترقی کی بات کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چار مطالبات کی منصوری تک تحریک جاری رہے گی بلاول بھٹو زرداری نے آج بھی توپوں کا رکھ نون لیک کی طرف رکھا ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے کیا کہا یہ سنتے ہیں ہم نے بھی جس تحریک کا آغاز کیا ہے اب نہ صرف چار مطالبات کے پورے ہونے تک نہ صرف زیاباقیات کے ختمے تک عوام کی زندگیوں میں خوشحالی اور حقیقی تبدیلی لانے تک جاری رہے گی یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہیں نوشہرہ میں زیر زمین پانی کی ٹینکی میں گر کر تین بچے جام بہاق پولس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا سانحہ حویلیاں پی آئی اے کا مسافروں کے ورسہ کو مزید پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان اور فیصلہ باد پیپلز پارٹی کی ریلی میں پانچ جیپ کترے پکڑے گئے جیالوں نے خوب درگت بنائی